اگر کوئی مجھ سے یہ سوال کرے کہ آپ کو ایک دن کیلئے آپ کے ملک کا پرائم منسٹر بنا دیتے ہیں تو آپ سب سے پہلے کیا کام کریں گے آپ کو ایک دن کیلئے پاکستان کی حکومت دے دیتے ہیں تو آپ سب سے پہلے کیا کام کریں گے تو جناب میرا آنسر ہوگا کہ I will stop child labor آن جی یہ آج کا وہ ٹاپک ہے جو کہ میرے دل کے بہت بہت زیادہ قریب ہے السلام علیکم welcome to vlogs by سونی کیا حال حجی آپ سب کا hope all of you are fine الحمدللہ I am fine too آج کا ایک ٹاپک جس کی طرف میں آپ سب لوگ کی توجہ دلانا چاہتی ہوں وہ ہے جناب ہمارے چھوٹے چھوٹے محصوم بچے جو کہ ہمیں سڑکوں پر کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جو کہ ہمیں ورکشاپس کے اوپر کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جو کہ ہمیں گھروں میں ہمارے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن ہم انہیں ایک معمولی سی بات سمجھ کر اگنور کر دیتے ہیں کیونکہ شاید ہمیں اب اس معاشرے میں اور اس سوسائٹی میں اور اس طریقے سے چلنے کی عادت ہو چکی ہے لیکن میں نے پچھلے دنوں اپنی نظر سے میرے ایک واقعہ گزرا جس پہ ایک بچہ بچہ بچارہ جو ہے وہ کسی موٹر مکانک کی دکان پر کام کر رہا تھا اور اس نے اس کو مار مار کے بچارے بچے کا بہت برا حال کیا ہوا تھا لیکن آپ یقین کریں کہ یہ دیکھنے کے بعد میں پوری رات سو نہیں سکی اور میں بہت زیادہ پریشان رہی کہ ہمارے ملک میں آخر یہ ہو کیا رہا ہے چائرڈ لیبر ایزہ تھنگ کے جسے ہمیں فوراں فوراں روکنا چاہیے اس کا تعلق پیسوں سے نہیں ہے اس کا تعلق ایک ذہنی پسماندگی سے ہے ہمارے ہاں غریب طب کا عام طور پر یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے ہاں جتنے زیادہ بچے ہوں گے ہمارے سورسز آف انکم اتنے زیادہ ہو جائیں گے جو کہ ایک بالکل غلط سوچ ہے انہوں نے اپنے بچوں کو ہی اپنے سورسز آف انکم بنایا ہوا ہوتا ہے اپنے ذرائع آمدن بنایا ہوا ہوتا ہے کہ جتنے زیادہ بچے ہوں گے ہم انہیں اتنے زیادہ کاموں پر لگوا دیں گے اگر لڑکے ہوں گے تو ہم انہیں شاپس کے اوپر چھوڑ دیں گے اور اگر لڑکیاں ہوں گی تو ہم نے لوگوں کی گھروں میں کام کرنے کے لئے چھوڑ دیں گے جو کہ ایک بلکل ہی غلط سوچ اور بچارے بچوں کو اس میں کیا قصود ہے کہ آپ ان کو اس دنیا میں تو لے آتے ہیں پر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں اتنے ذرائے حامدن نہیں ہوتی آپ اتنی محنت نہیں کرتے کہ آپ ان کو پال سکیں یہ ایک بہت ہی غلط چیز ہے اور اس کا حساب جو ہے اگلے جہان میں اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ہوگا لیکن جب بھی میں ان بچوں کو کام کرتے ہوئے دیکھتی ہوں تو آپ یقین کریں میرا بس نہیں چلتا کہ میں ان کے لئے کیا کروں اور کس طریقے سے میں ان سب چیزوں کو رکھوں ان کے معصوم چہرے اور ان کے ننے ہاتھ جب کوئی مشکل کام کر رہے ہوتے ہیں تو میرے دل سے یہ دعا نکلتی ہے کہ یا اللہ اس بچے کے اور اس بچی کے نصیب بہت اچھے کرنا اس کے لئے بہت آسانیہ کرنا اور اس کے ماباب کے لئے بھی بہت آسانیہ کرنا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے ایڈگید ہونے والے واقعات کے اوپر کڑی نظر رکھیں اور اپنے بچوں کو نہ صرف اپنے بچے سمجھیں بلکہ اگر آپ کو کوئی اور بچہ بھی کام کرتا ہو نظر آ رہا ہے یا کوئی ایسا بچہ نظر آ رہا ہے جس کے اوپر کوئی ظلم زیادتی یا زبردستی ہو رہی ہے تو آپ اس کو روکنا چاہیے کیونکہ ایک مسلمان کا فرض یہی ہے اگر کسی بھی ظلم کو زیادتی کو روکے اگر آپ اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکیں اور اگر زبان سے نہیں روک سکتے تو اس کو دل سے برا سمجھیں ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں دو بلین سے زیادہ بچے وہ ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں جو کہ میند مسدوری کر رہے ہیں اور اس میں سے بہت سارے بچے ریجسٹر بھی نہیں ہوئے خاص سور پر جب آپ تھر والی سائٹ پر چلے جائیں چولیستان والی سائٹ پر چلے جائیں تو وہاں پر بچوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ بتاتے ہوئے بھی میری رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں پشتے دنوں نے ایک بہت بڑا واقعہ میڈیا پر آیا تھا کہ ایک جو فیوڈل تھا اس نے بچی کے ساتھ نہ تو صرف اس نے اس کے کام کروایا ہے گھر کا بلکہ اس کے حد ذاتی بھی کی تھی جس کی جو سے وہ بچی جو ہے آخر کار مر گئی تھی مرنے کے بعد اس بچی کو جو ہے انہوں نے دفنا دیا تھا اور کسی کو کانو کان خبر نہیں لگنے دی تھی کہ وہ بچی آخر گئی کہاں پہ ہے وہ تو بعد میں لوگوں نے شور مچایا تو اس سے بات کھلی ساری کہ اس فیوڈل نے جو ہے اس بچی کے ساتھ جاتی کی تھی جس کے بعد وہ بچی بیچاری مر گئی تھی تو یہ حالات ہیں یہ وہ حالات ہیں جو کہ بلکل انویرے بل ہیں ہم ایک واقعہ سنتے ہیں دوسرا واقعہ سنتے ہیں اور اس کے بعد ہم پھر سے خاموش ہو جاتے ہیں ہمیں ان سب چیزوں کو روکنا چاہیے اگر کوئی آپ کے ایسا انسان ہے یا کوئی ایسا خاندان ہے جو کہ فانانچلی سٹرونگ نہیں ہے آپ اس کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں لیکن آپ سے جتنی ہو سکتے ہیں اس کی مدد کریں اور ان کو روکیں کہ اپنے بچوں کو بیچاروں کو جب تک کہ وہ تھوڑے بالی نہیں ہو جاتے چودہ پندرہ سال کے نہیں ہو جاتے ان کو کام کرنے سے مت جانے دیں ان کو کھیلنے دیں ان کی اپنی زندگی ان کو انجوائے کرنے دیں زندگی اللہ اللہ کا دیا ہوا ایک نایاب توفہ ہے اور انسان پر فرض ہے کہ وہ اس توفے کی قدر کرے اپنے بچوں کو بھی ویسے ہی جینے کا حق دے جیسا کہ وہ خود اپنے لیے چاہتا ہے یہ میسیش ان تمام پیرنٹس ان تمام والدین اور لوگوں کے لیے ہیں جو کہ اپنے بچوں پر رحم نہیں کرتے اور ان کو انسان نہیں سمجھتے تو خدا کا خوف کرنے اور اپنے بچوں سے پیار کریں امید کرتی ہوں آج کا فلوک آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ